اسلام علیکم بھائیس آپ دیکھ رہے ہیں میاں بلال جعفری اوفیشل یوٹیوب چینل اومہم آپ کا میزبان میاں بلال جعفری بھائیس آج بات کریں گے کرونا و با سے لوگ ڈاؤن میں مزید جو نرمی کی گئی ہے اور اس میں اضافہ کیا گیا ہے اس کی صورتحال کیا ہے کرونا و وائرس سے جو پاکستان کی حالات ہیں جو ملکی صورتحال ہے اس پہ غور میڑ نے ابھی تک کیا کیا اور کیا نہیں اور اس میں مزید ہم یہ بات کریں گے کہ لوگ ڈاؤن میں کیا کیا جا رہا ہے اور یہ وہ با اس ڈیم پاکستان نے پوری دنیا کو اپنی پیٹ میں لے چکی ہے اور جس کی بہت سے پوری دنیا اس طرح متاثر ہے کورپیٹ کرنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ کوئی حل لیں گے اور لوگ ڈاؤن کی طرف اگر میں بات کرو نہ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ ڈاؤن کب تک جاری رہے گا میری طلاعات کے مطابق یہ کم از کم جون تک اور میوی جلائی تک نہیں جا سکتا ہے اور لہذا آپ کو مزید تین سے چار مہینے گھروں میں رہنے کی تیاری کر لینی چاہیے اور میری ایڈوائیس ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں اور دنیا دو ہزار بیس تک مکمل نہیں کھولے گی یہ بات بھی ذہن میں اپنے بٹھا لیں ہوائی سفر اور بحری جہازوں میں سے تجارت بہت ہی کم ہو جائے یورپ اور امریکہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک ہیں اٹلی، سپین، فرانس، پرطانیہ ان کی حالات بہت زیادہ غراب ہو گئے ہیں مزید ہو رہے ہیں وہاں پر رزانہ سینکرور کے حساب سے لاشیں تدفیل کی جاری ہیں امریکہ میں چھبیس لاکھ ہلاکتوں کا اندیشہ کیا جارہا ہے آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں کہ امریکہ میں چھبیس لاکھ ہلاکتوں کا اندیشہ ہے اور حکومت نے ایک لاکھ ہلاکتوں کو تدفین کی تیاری بھی کر لی ہے صدر ٹرم کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے ایک لاکھ لاشوں کے بعد بھی کرونا پہ کابو پا لیا تو یہ بہت بڑا موجزہ ہوگا اس وبا سے اگر کوئی بچ نکلیا تو وہ ہے چائنہ چائنہ ایک پروڈیکشن ہاؤس ہے اور چین نے اس پر نو ڈاؤٹ کے محنت بہت زیادہ کیا اور محنت کی وجہ تھی اس کے عوام کا کوپرین تو لہٰذا اگر دنیا میں کیونکہ وہ پروڈیکشن ہاؤس ہے اگر دنیا میں کسٹمر ہی نہ رہا تو اپنی پروڈیکس کہاں بیچے گا لہٰذا چین بھی معاشی بڑھان میں اس کے گڑے میں گرے گا تو لہٰذا ہم سب تیار ہو جائیں کہ دنیا کے حالات بدلیں گے اور اب بعد میں پاکستان کی کرنے جا رہا ہوں پاکستان میں مباہ پوری طرح پھیل رہی لاؤگ ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے رمضان کی وجہ سے بٹ پھر بھی ہم نے ابھی تک اس پہ کوئی بھی اس پہ اچھے طریقے سے قابل نہیں پایا پاکستان کے حالات اس طرح جا رہے ہیں کہ ماہرین کے مطابق آنے والے دنوں میں اضافہ ہوگا اللہ نہ کرے پاکستان ان ممالکوں کی لسٹ میں چلے جائے جو اس وعبات سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں شاید ہم میں سے کئی لاکھ لوگ اس شکار اس کا شکار ہو جائیں گے ماہرین کے مطابق تقریباً دس لاکھ سے دو جو انسانہ وہ پاکستان میں اس کا شکار ہوں گے اللہ نہ کرے اور اب میں بات کروں گا نتائج کی نتائج کیا ہے یہ صورتحال عید کے بعد تک جاری رہ سکتی ہے نتائج نمبر ٹو شاید ہماری آدھی آبادی اس کا شکار ہو جائیں اور لاکھوں کی تعداد میں بزرگ اس کا نشانہ بن جائیں نمبر تین کاروبار حالات بہت زیادہ اقراب ہوں گے پاکستان کے ایک کروڑ اسی لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور لائف سٹائل چینج ہو جائے گا نمبر چار ہماری شاید چار یا پانچ سال تک ہمیں کم واسنے پر کام کرنا پڑے گا نمبر پانچ بچوں کا یہ تعلیمی سال ضائع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لہٰذا ماں باپ اور بچے اس کے لئے تیار ہو جائیں نمبر چھے خوراک کی کمی بھی آئے گی ہمیں لہٰذا ابھی اس سے تیار ہو جانا چاہیے کہ ہمیں آدھا کھانا کھانا ہے اور آدھا نہیں ٹھیک ہے نمبر سات بزرگوں کا زیادہ سے زیادہ خیار رکھنا ہے جو پچاس سال سے اوپڑ ہیں ان کی حفاظت بہت ضروری ہے انہیں گھروں سے مت نکلنے دیں انہیں گھروں میں ہی رکھ اور انہیں احتیاطی تدہ بیٹ جو بتائی جاتی ہے وہ بار بار اس پہ عمل کرو نمبر چھے کہ ڈپریشن بڑھے گا جو اہم موضوع ہے نا وہ یہ ہے ڈپریشن بڑھے گا ناظرین ڈپریشن سٹریس یہ ایسی بماری ہے کہ انسان اگر پروپر بلکل فٹ بھی ہو تو یہ بماری اگر اس میں ہے نا تو وہ کئی بیواریوں کو پیدا کرتے ہیں ڈپریشن سے بچیں اور بچائیں اپنے آپ کو مصروف رکھیں ایکسرسائز کریں جم کریں اور مختلف ایکٹیویٹی کریں یوگا کریں آنے والے دن پڑے شانی کے ہیں اس بات کو ذہن نشین کر لیں لہٰذا ہمیں اس کے ساتھ جو حکومت بتا رہی ہے اس پہ ہم نے بالکل اس پہ عمل کرنا ہے کیونکہ ڈپریشن سے ہمیں بچنا کی کیونکہ ہر وہ جنگ جو انسان ہار بی راتا ہے نا ذہنی طور پہ اگر وہ اپنے آپ کو مضبوط اور پختہ کر لینا تو وہ جنگ جیتی جائے حالہ ہمیں ڈپریشن اور سٹریس کو اپنے سے دور رکھنا ہے اپنے آپ کو مصروف ایسا رکھنا ہے کہ یہ جو حالات ہیں نا یہ ہمیں ٹی وی ٹیلی ویزن کم سے کم دیکھیں ٹھیک ہے نیوز کم سے کم سنیں اور اس سے بچیں لہٰذا گائیز اگر ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ حکومت کے ساتھ کوپریٹ نہ کیا تو یہ حالات کیسے ختم ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو مرز کائیز بجائے دیجئے اپنے کے اسمان کو بھی ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو مرز اللہ